ابھی میں اچھا کام کروں نیک کام کروں مگر ایک جملہ میں کہہ کر اپنی ساری عبادت خراب کر سکتا ہوں خب ہم اس کی طرف غور فکر کریں ایک جملہ انسان کا دل توڑ سکتا ہے کسی کا وہ کسی کا اپنے دل دکھا دیا عالم برزخ میں عذاب ہے ایک عالم دین نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہ وہ خود بھی عالم دین تھے اور دیکھا کہ انہوں نے اسے پوچھا کہ عالم برزخ میں جو انسان جب مرتا ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے تو قیامت سے پہلے ایک سٹیٹ ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں یعنی ابھی قیامت نہیں آئے گی وہ تب تک وہاں رہے گا جتنے بھی لوگ ابھی مر گئے ہیں دنیا میں وہ عالم برزخ ہوئے ہیں عالم برزخ جو ہے وہ ہم لوگ خود بناتے ہیں اپنا عالم برزخ میں ایسا نہیں یہ چیزیں بنیویں ہیں نہیں جو میں ابھی کر رہا ہوں پیرلل میں عالم برزخ بن رہا ہے پیرلل ہے یعنی بالکل ایسی جو میرا کرنٹ اکاؤنٹ منٹین ہو رہا ہے وہاں کرنٹ اکاؤنٹ آب جو آپ نے یہاں کیا عالم برزخ ویسا ہی ہے عالم برزخ میں جب وہ عالم دین نے اپنے والد سے پوچھا کہ وہاں پر عذاب کیسا ہے عالم برزخ میں عذاب کیسا ہے ان کا میں مثال دے سکتا ہوں عالم برزخی میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں exactly کہا کہ جیسے کوئی شخص پہاڑوں کے درمیان میں ہو اور بھاگنے کا یعنی فرار کا کوئی راستہ نہ ہو اور پیچھے بھیڑیے یعنی وہ جانور غلف پیچھے لگ جائیں کہاں بھاگ ہو گئے کہاں عالم برزخ میں عذاب ایسا ہے یہاں تو آدمی کو ہے نا آدمی بیمار ہو کچھ ہو آدمی نکل جاتا ہے بہت درد ہو آدمی کہتا ہے انگلی کاٹ دو بھائی بہت درد ہو رہا ہے وہاں نہیں ہے اس اوپشن سنو لا یمکن الفرار من حکومتك تیری حکومت سے کوئی فرار ہے ہی نہیں کہاں یہ عذاب عالم پھر انہوں نے کہا کہ والد محترم آپ کے لبوں پر زخم ہے یہ زخم کیسا ہے جہاں میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ ایک جملہ کتنی تبلیل تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کی والدہ کو غلط لفظ سے پھوکارتا تھا جس سے ان کو تکلیف ہوتی تھی لیکن وہ کچھ کہتی نہیں یہ اس کا عذاب ہے عالم پر زخم ہے تو ہاں بابا میں آپ کے لئے کچھ کر سکتا ہوں کہا جا کر اپنی والدہ سے کہو کہ مجھے معاف کر دے وہ معاف نہیں کریں گی تو ایک قیامت تک یہ زخم باقی رہے گی تو وہ اپنی والدہ کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا ہے انہوں نے کہا ہاں وہ مجھے کچھ ایسے لفظ سے پھوکارتے تھے میں کچھ کہہ نہیں سکتی لیکن مجھے تکلیف ہوتی تھی صرف کسی کو غلط نام سے پھوکارنا ہمارے لئے تو مزاق ہوتا ہے نا چھوٹے موٹے بہتا نہیں کیا کیا کہتے ہیں یہ ایسا ہے وہ تو مزاق میں ہس رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے لیکن اس کے اندر بعض وقت کسی کو نہیں ہوتا بانتا کہ گیترنگ میں چار دوست ہیں تو ایک کو ہمیشہ اٹیک کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے یا فیملی میں کوئی ہے بہن بھائی ہے کسی کو مزاق سے اس کو لیکن اس کو اندر تکلیف ہوتی ہے اگر اس کو وہ تکلیف ہو رہی ہے عالم برزخ میں ہمارے لئے عذاب ہے